اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈان نیوندہ کمہزبان عبدالقفار پرام ریپلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ پاکستان اور اسٹریلیا کے زمیان دوسرا ٹیس 26 سے اور پاکستان کا اس سے پہلے پیکٹس میچ کل سے شروع ہونا ہے لیکن پاکستان کے لئے ایک اور بری خبر ہے کہ خورم شزا جنہوں نے بڑا اچھا ڈیبیو کیا پاکستان کے لئے پانچ وٹے حاصل کی وہ انجری کے بعد نہ صرف میلمنٹ ٹیسٹ بلکہ پوری سیریز سے ہی باہر ہو گئے ہیں سیریس ڈاؤٹ ہے اس سارے معاملے پر کہ پاکستان کی ینگ فاس بولے چاہے نصیم شاہ ہو محمد حسنین ہو احسان اللہ ہو اس سے پہلے شاہین کی جب انجری ہوئی تو وہ بھی پرابلم تھا لیکن اس کے بارے والا وہ تو ایک گراؤنڈ میں گرے تھے کہ ان کی انجری بھی لگتا ہے کہ صحیح طرح ہینڈل نہیں ہوئی تھی کیا معاملہ ہے پاکستان کے سارے ینگ فاس بولے کے بعد ایک انجرڈ ہیں اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں تنویر احمد سے انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے آج تھوڑے آگے چل کے جو کرکٹرز ہیں کہ انہوں نے عمر جمال پہ بھی بات کیا کہ شاید ان کو بھی اسی انجری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن پاکستان کی مشکلات ہیں بتجریج اضافہ ہو رہا ہے اور اسے بات کرنے کے لئے میں سا سٹوڈیو موجود ہوں گے جناب پاکستان کے سینئر موسٹ کرکٹ جنرلیس کارسپانڈنٹ کامر احمد صاحب بہت شکریہ سارا آمد کے لئے انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں اس ساری صورتحال پہ لیکن پورام کے فارمیٹ کے مطابق پہلے آپ دیکھ لیجئے ریپلی ہیڈلائنز آسٹریلیے کے خلاف سیریز میں پاکستان ٹیم کو بڑا جھٹکا لگ گیا ڈیبیو میچ پر پانچ وکٹیں حاصل کرنے والے خورم شہزاد پسلی کی انچری کی وجہ سے شیریز سے باہر میر حمزہ وسیم جونئر یا حسن علی میں سے کسی ایک کو پلائنگ لیون میں شامل کیا جا سکتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی میلبرن کریٹ گراؤنڈ میں بھرپور پریکٹس خامیوں پر کابو پانے کے لئے لمباس سیشن کیا سوچ اکیل کہتے ہیں میلبرن کی کنڈیشن پرٹ سے آسان ہے پاکستان ٹیم ایک الک روپ میں نظر آئے گی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے سابق ممبر بلوچستان اسمبلی تارک بکٹی کو ہاکی فیڈریشن کا صدر نامزد کر دیا خالص سجاد کھوکر کے نو سالہ دور کا خاتمہ ہو جائے گا ظلمی کلیوال لیگ سیزن تری کا میلہ خیبر پختونخواہ کے شہروں گاؤں دیہاتوں اور میدانوں میں جوش و خروش سے جاری آٹ ڈیویجن کی ٹاپ آٹ ٹیمیں فائنل مرحلے کے لیے کالیفائی کریں گی اور بلوچستان کے جلہ پشین کے پروفیشنل باکسر مختار احمد کاکر و بی سی ایشیا سلور ٹائٹل کے لیے فروری میں بینک آکھ میں رنگ میں اتریں گے مختار احمد کو اسپانسر کی تلاش سو ہیڈ لائن آپ نے دیکھی اور اب بات کرتے ہیں جناب میلبرن ٹیس کی جو کہ 26 دسمبر سے شروع ہوگا باکسن ڈے ٹیس لیکن پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے کمر احمد صاحب کے بات چلتے ہیں کمر صاحب پہلے ہی بہت بری ہار ہوئی 360 رن سے ہم نے شیر سے پہلے مجھے آدھا آپ کے تر شو کیا تو ہم نے ان خرشات کا اظہار کیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ہم شاہت جیت کی تلاش میں تو رہیں گے لیکن ساتھ کمپیکٹیٹیف بھی ہوں گے کے نہیں ہوں گے ٹیس مچ پانچویں دن تک بھی جائے گا کے نہیں جائے گا کمر بیچ وہی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے پہلے تو سر یہ بتا دیجئے کہ پہلے ٹیس کی جو پرفارمس تھی اس کے بعد خورنم شہزاد کا انجرڈ ہونا ہے جو ڈیبیو پہ بہت اچھی بالنگ کر رہے تھے پاکستان کے ٹاپ پرفارمر بھی رہے ڈومیسٹری کرٹ کے اندر رول ڈاؤٹ فور دہ سیریز پسلی میں ان کو جائے وہ فریکچر ہو گیا سر یور ویوز دیکھیں فرس ٹیسٹ میں یہ ہپٹس کے گراؤنڈ کے اندر نیا گراؤنڈ ہے اس سے پہلے سے تین ٹیسٹ ہوئے تھے اور یہ ایکسپیکٹیڈ ڈیزل تھا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا اس لئے کہ پاکستان کی ٹیم جو سیلیکٹ ہو کے گئی ہے کوئیٹ انبیلنسڈ ہے ان کی یہ بالنگ کی کوئی کمبنیشن نہیں ہے پھر ان کے اسپنیر ابرار امد زخمی ہو گیا وہ کھیل نہیں پائے تو اسپنیر کے بغیر آپ میچ میں کھیل رہے ہیں وہ بھی جبکہ آپ کا ایک اچھا سٹرائک بولر نصیم شاہ بھی نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو ہوتے ہوئے خرم اور یہ جو آمر جمال یہ دو بولر تھے انہوں نے بہت اچھی کار کردگی دکھائی وہاں کی وکٹوں پر جو کہ ایک اون ڈیبیو بہت بڑا کارنما ہے لیکن جہاں تک میچز کا تعلق ہے تو میں شروع سے یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی آسٹریلیا کے ٹور پاکستان ٹیموں کے ساتھ اور مختلف ٹیموں کے ساتھ کیے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے آسٹریلیا میں کھیلنا ان کی پیچز کے اوپر باؤنسی پیچز ہوتی ہیں لفٹ اینڈ باؤنس زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر مختلف قسم کے جوتے پہننے پڑتے ہیں گراؤنڈ کو گریپ کرنے کے لیے اس میں جو سکرو کرتے ہیں جو چھوٹی سپائکس ہوتی ہیں اس کی جگہ بڑی لمبی سپائکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ٹیکنیکل ہیں لیکن میری سمجھ میں جو بات نہیں آتی ہے کہ سولہ سترہ کا سپورٹ سٹاف پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹرینر میسیر مالیشیا اور کوچ اور ہر طرح کے لوگ سمن بولنگ کوچ بولنگ کوچ وہ جو سپورٹ سٹاف ہے ان کے فٹنس کا تو مجھے نہیں معلوم لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو بولرز ہیں کب سے کب ان کی جو خبریں آ رہی ہیں ان کی فٹنس کافی تشویشناک ہے ملکل تو یہ کمار صاحب ایک کی ٹیسٹ کے بعد وہ انجرڈ ہوگے خورمش جزا اس سے پہلے آپ کو پتا ہے لفت موجود ہے محمد اسنین انجرڈ نسیم شاہ بیٹلی انجرڈ وہ مسس دہ ورلڈ کر مسنگ آسٹیلیا ٹور مسنگ نیوزیلنڈ ٹور اپکمنگ اس ویل احسان اللہ جو پی ایسل میں مرج ہوئے وہ پی ایسل میں انجرڈ ہوگئے یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے آپ نے بہت کلیٹ اثر پاکستان میں کبر کی انٹرنیشنلی ٹھیک ہے فاس بولر انجرڈ ہوتے ہیں بہت ان کو کچھ کھلایا جاتا ہے ان کی کچھ پرفارمنسز ہوتی ہیں کوئی ورک لوڈ میلیجمنٹ یا تو پہلا ٹینس کھیل کے انجرڈ مسئلہ کیا ہے آپ کے خیال میں جو ہمارے ینگ فاس بول انجرڈ ہو رہے ہیں مسسس دیولیپمنٹ میں ہیں ایکشن ٹھیک نہیں ہے کرکٹ بورڈ کا گراس روٹ پہ کوئی توجہ نہیں ہے آپ ہی کیا رہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ چونکہ بار بار چینج ہوتا رہتا ہے کون سا کرکٹ بورڈ یہ بھی آپ پوچھیں اسے پوچھ ستے ہیں میرے پر کوئی جواب نہیں ہے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کل چیئرمن کون ہوگا کل سیلیکٹر کون ہوگا کل کیپٹن کون ہوگا ایسے صورتحال کے اندر تو انکنسسٹنسی فٹنس اور ڈائٹ پلانس یہ سارے جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں انفورٹنٹلی پاکستان کی ٹیم جو بھی چونکہ ہوم گراؤنڈ پہ کھیلتی ہے چلے ہاں پر تو ریزلٹ ان کے اچھے آجاتے ہیں لیکن جب یہ باہر کے ملک میں اور باہر کے کنڈیشنس اور پیچس اور پوزیشن کو فیس کرتے ہیں تو جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو آگلے دو ٹیسٹ ہیں ان کا نتیجہ بھی شاید اس سے مختلف نہیں ہوگا ہم تو چاہتے ہیں پاکستانی سپورٹر کہ یہ لوگ اچھا پر فارم کریں کم سے کم اگر ہارے بھی تو فائٹ دے کے ہارے اب یہ تین دن میں ساڑھے تین دن میں ٹیسٹ ختم ہو جائے گا سمجھتا ہوں بڑی تشریفشناک بات ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے ٹھیک ہے سر اب یہ بتائیں کہ خورم شزا جیسے آپ نے بھی کہا اب یوبر آسو اپریس ویڈز بالنگ کیونکہ نیا بالر ہو اچھی لائن لیند پر گین کرے آسٹریلیا کے اچھے خاصے بیٹسمنوں کو اس نے ایک لائن پر بال کر کے تھوڑا تنگ بھی کیا آمیر جبال وہ ایکسپشنل سات وٹے لیں انہوں نے تو سات پانچ بارہ ملا کر اب ان کی غیر موجودگی میں تو آپ اور مسیبت سر منگ گئی پاکستان کے لیے کہ چلیں ایک دو بالر تو آپ کے ریزم میں تھے لیکن دوسرا شاہین شاہ فیضی not at his best کیونکہ ورلڈ کپ میں بھی وہ پرفارم اس طرح نہیں کرسکے وٹے لیں but that was not match winning cause again ان کو سٹینڈ آؤٹ سر کتنا کرنا ضروری ہے اور دوسرا یہ بھی فرما دیجئے گا کہ we have نامیر حمزہ وسیم جونئر and حسن علی in our backup plans تو ہمیں آپ کی خیال میں پھر کس کو کھلانا چاہیے اگلے ٹیس میں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے انجری پرابلمز پاکستان کے فاس گولروں کو خاص کر ہو رہی ہے خورم شازاد اور آمید جمال دیبیو ٹینٹس کو جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ انجریز ہیں شاید وہ فٹ نہ ہو سکے باکسنگ ڈیٹس پر ملبم کے خورم شازاد actually ruled out from the entire series اوکے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ان کے پاس جو reserve ballers ہیں اس میں ان کو وسیم جونئر کو اکھلا چاہیے وسیم جونئر کو جیہا اس لیے کہ حسن علی tried and tested ہے ٹھیک ہے اور جو میر حمزہ میر ہیں جو میر حمزہ جو بھی ہے تو وہ بھی وہ اتنے penetrative fast baller نہیں ہے ٹھیک ہے وسیم جونئر چونکہ کافی میں دیکھا ہے کہ ان کا ایکشن ایکشن بھی اچھا ہے انتھیوزیسٹک ہے فٹ لگتے ہیں چلنے آپ کی چوئے سے وسیم جونئر پورام میں بریک شامل جیسے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ ہمارے یہ خواب ہے کہ ایک تیسٹی کمیشن جیتے ہیں نائنٹی فائیب میں جیتے تھے اس کے لئے پھر ہمیں کرنا کیا ہے کراس روٹ ڈیبل کے مسائل پر بات کریں گے شورٹ کمیشن دیکھے پاکستان بامقابل آسٹیلیا ٹیسٹ سیری نائنٹی فائیب میں پاکستان نے پہلے آخری کامیابی آسلے کی تھی کمیشن صاحب آپ نے کہیں وہ ٹیسٹ کور تو نہیں کیا تھی نائنٹی فائیب بلکل کور آپ اسے سوال مجھے کبھی نہ کیا کریں کہ آپ نے یہ کیا نہیں وہ اس لئے کہ واقعی پرانے ہی سارے ٹیسٹ میں تو کمر سا بوجود تھے ریسنٹ پاس میں کمر بھائی کبھی ٹریول کر لے تھے کبھی صرف اس ٹیسٹ میں جو ہم جیتے تھے آپ کو تو ساری محمولیز پتہ ہیں مشتاق احمد بول سپربلی اور اس ٹیم میں ایسا کیا تھا جب آخری مرتبہ مرتبہ بیتا جیتی بڑے نام تھے بڑی ٹیم تھی جیتی وہ بھی نہیں سیریز لیکن سر اس ٹیم کو مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے اب جب آپ اس ٹیم کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں کرکٹ بورڈ کے معاملات دیکھتے ہیں نیو کیاپٹن آپ نے آسٹریلیا ڈائریک بھیج دیا نیا ہیڈ کوچ بھی بھیج دیا یہ سب کچھ اس وقت ہوتا تھا ایسا کچھ ہمیشہ سے پاکستان کی کرکٹ میں یہ ہوتا رہا ہے ٹریڈ مارک مشتاق محمد نے 1978 میں 18 سال بعد جب انڈیا کی ٹیم یہا پہ آئی تو بری طرح انڈیا کو ہرایا سیریز جیتی زوردست کپتانی کی اور انڈیا کی ٹور پر باہر سازش کر کے باہر ہو گئے انہی کے کلوگ کالیگز نے سازش کر کے ان کو باہر کر دیا نیکی صاحب 95 میں جو ٹیم جیتی تھی اس ٹیم کو اس ٹیم کو جو کمپیرزن مائنڈ سیٹ کم ہے میں پلیئرزن پیرزن نہیں کر رہا جیت کی سوچ بھی ہے آپ کو نظر آتی ہے وہ ٹیم تو بہت اچھی تھی 95 والی اس کا تو اس کا یہ شیڈو بھی نہیں ہے یہ ٹیم جو ہے بلکل اور ان کا مائنڈ سیٹ تھا جیت ٹھیک ہے وہ جیتے ہیں 99 میں ہووارڈ میں وقت قریب آئے گریٹ فاس دنیا کے ہسٹری کے گریٹ فاس بولرز دو کھیل رہے ہیں ایک اچھا سپنر کیل رہا ہے مشتاق قمد اگر مجھے یاد ہے بلکل انہوں نے میچ وننگ پر سپل کیا تھا دیکھیں نا میں دو تین ٹیسٹ پاکستان جو آسٹریلیا میں جیتا ہے وہ میں نے کور کیا ہے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے لیکن جب سیریز جیتنے کا موقع آتا تھا اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ امپاری بڑی خراب ہوتی تھی آسٹریلیا کی ایک تو آسٹریلیا اوپر سے امپارنگ بھی کریں تو پھر ہم کیا جائیں گے آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز میں امپاری بڑی خراب ہوتی تھی اب جو پاکستان جیتنے لگتا تھا یہ رونے لگتے تھے سر ہم کو وہ کلچر ہے وہ جو ایک ہنگر ہے بیٹ آسٹریلیا ان آسٹریلیا انڈیا نے کر کے دکھایا سر لاسٹ ٹو سیریز میں تھرٹی سکس آل آوٹ کے بعد باؤنس بیک بھٹ ہم تو لگتا ہے جیسے پر پارٹیسپیٹ کرنے گئے ہوئے مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہمارے سیلیکٹرز کی کپتان کی کلاریوں کی سوچ بھی ہے کہ ہم نے جیت ستے ہیں آپ کو لگتا ہے دنیا کی ٹیم کوئی بھی ہو اس کی رینکنگ یا اس کی ایویلیٹی یا اس کی پروفیشنلزم اس وقت مانی جاتی ہے جب وہ اپنے ملک سے باہر نکل کر دوسرے ملک میں مخالف ٹیم کو زیر کریں تو پاکستان کی ٹیم دیکھیں بڑی مشکل سے میں خال میں ویسٹر انڈیز میں ایک سیریز شاید جیتی ہے اور آسٹریلیا میں انگلینڈ میں ڈراؤ کی ہم نے اور نیوزرینڈ میں جیتے ہوئے ہم اور سلنکہ میں بھی جیتے تھے نہیں نہیں انگلینڈ میں بھی سیریز آپ جیتے ہوئے ہیں جی جی میں ریسنٹ کی بات کر ریسنٹ پاس کیا ہمیں ایسا نہیں کہ ریسنٹ پاس میں نیوزرینڈ بہت برے ہیں آپ ساود افریکہ کے خلاف سیریز نہیں جیتے آپ سلنکہ کے خلاف سیریز یا دوری جگہ نہیں جیتے آپ اس کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں کنسسٹنسی ہو لوگ بیٹنگ میں ڈیپتھ ہو بولنگ میں پنیٹریشن ہو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کرکٹیم میں پاکستان کرکٹیم میں پاکستان کرکٹیم میں پاکستان کرکٹیم میں یہ سب چیزیں کانٹ کرتی ہیں کمار بھی پینٹریشن کیا آپ نے بات کیلے میں آسکتیو ویری انٹرسٹنگ کوسٹن ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہ کمنیشنل ویہے تیسٹ کریٹ کھیلنے کا جوہے مامولک کھیلتے ہیں دلہ شفیق ایک وہ ہے جو ڈیویڈ وارنر کھیلتے ہیں ناویے سایم ایوب ہم ان کو بڑا ہی بھی ریڈ کر رہے ہیں is this the time to bring him in the 11 in the mix کہ ان کو لے کر ایک بولڈ ڈیسیجنل لیں پذل ہے نا سٹار کمینز کو کوئی لڑکا شوٹ لے کلنے بھی آیا ہے اور دوسرا سر چونکہ محمد ریزوان کا باک فٹ کا گیم بہت اچھا ہے نیسا ویری کامپیکٹ باک فٹ پلیئر لاسٹ ٹیسیری میں پرفارم بھی کیا تھا سرف راج سٹرگلڈ بیٹ ان دا پٹ ٹیسٹ ان کا تھوڑا فا بلڈ ڈپ بھی مجھے لگ رہا ہے کتنا اچھا نہیں سلنکا میں ان کو میچز زیادہ نہیں ملیتے آپ ہی کیا رہا ہے ہمیں دو چینجز کر لینی چاہیے بیٹنگ میں کتنی بھی ڈیپتھ ہو if you are playing for yourself selfish you are not playing for your team تو پھر جیتنا آپ کے دونے بہت زیادہ سلو کھیلا جاتا تھا کیا وقت تبدیل ہو گئے مسلمان ہمارے زمانے میں 50's 60's میں تو پاکستان کی بیٹنگ تھی نہیں وہ سارا دار و مدار تھا حنیف محمد سعید عمد اور وقار حسن کے اوپر ٹھیک ہے ان جیسے کھلاڑی اوپر اب وہ تھوڑا صاحب جیسے جیسے پاکستان ترقی کرتا رہا گیم میں بیو کرائیں ان کو کھلائیں ٹیس میکچ میں میں تو اگر میں نے کوئی کھلائیں سایہ سایہ محمد ایمیجیٹلی آپ نے جاوید میاداد کو کاندار نے کیسے کھلا دیا ینگ بلکل ینگ بوائی کو 1976 ہمارے سارے سٹار ینگ ہی کھیلے سر جاوید میاداد مسلمان محمد مشتاق محمد جس کا نام لے آپ جیسے کھلائیں جیسے کھلائیں صرف ٹور پہ بٹھا کے اور لنچ اور ٹی میں بٹھائیں گے ٹیبل پہ تو that is not good enough he is in good form he should be given a chance very good confidence as well کیونکہ سینوں فارمیٹ میں انٹرنیشنل لیگ میں پارٹسپیٹ کر کر رہا آپ نے امام علاق کی بیٹنگ تو دیکھی لیے جس طرح سے وہ بیٹنگ کر رہا جی بالکل کیوں نہیں سائم آبی پو کھلاتے آپ چالیں آپ کا یہ ووٹ تو مجھے پل گیا اب بتائیں سر رزوان اور سرفراز ایک option یہ بھی کہ ہم دونوں کو کھلا ستنے سلمان ہی نہیں لیا گا اگر ہم نہیں کھلاتے تو دونوں کھیل لیں یا سمتنے کہ رزوان چونکہ اس وقت ریسنٹ پاس میں وہ زیادہ ڈیویلپ اور اسٹیبلش پلیئر ہیں ان کی ٹیسٹ فرم تھوڑے عرصے کے لیے گئی سرفراز utilize this chance but overall وہ تین چار سال میں اتنے مکس میں نہیں تھے رزوان is a much better you know international and in-form player تو آپ دونوں کو ایک ساتھ کھلائیں گے یا آپ replace کرنا چاہیں گے if i am the captain of the touring team دونوں کھلیں گے in place of Salman Ali آگے you can play رزوان بالکل بالکل آپ کھلیں گے کہ رزوان پار میں ہوتا ہے consistent ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہر winning میں score کرے دنیا کا کوئی batsman ہر winning میں score نہیں کرتا ہے تو کم سے کم ایک نئے آدمی کو جو confidence میں رکھنا چاہیے اس کا confidence build-up کرنا چاہیے اس کو in frame in focus رکھنا چاہیے اب جہاں تک سرفراز احمد کا تعلق ہے ٹھیک ہے ان کو کافی deprived کیا گیا اور ان کو ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں selectors نے misbehave بھی کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ان کو chance دیا گیا اس کے لئے کے خلاف انہوں نے سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں ان کے لئے ان کے لئے سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ان کو ایک سمجھتا ہوں اس کے لئے جہاں تک آگے بڑھنے کا تعلق ہے اب رزوان کو بکھلا ہے ٹھیک ہے اب سر australia بھی ٹو گوڈ کیونکہ ان کے تینوں fastballer ہیں ابھی دیکھیں آئے پیل میں بات کریں گے 24.7 کروڑ ٹیم کے اندر دیا ہے بلکہ ابھی دفشاہ پرے پوٹینشل پر ان کا میڈرادر کھیلا نہیں سٹیو سمیت لبو شین اور ورلد کلاس پلیئر اس ٹیم کو ہرانے کے لئے آپ کو کرنا کیا صرف نارمل کرکٹ کھیلنی یا آپ کو تھوڑا ٹھوڑا ٹیک کرنا پڑے گا میں نے سمجھ میں نیاد ہے کہ نارمل کرکٹ کیا چیز ہوتی ہے جو امام کمپیٹیٹیو کرکٹ امام 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 جو کرکٹ جس طرح کھیلا انہوں نے بہت سیلفیش ٹائپ کی کرکٹ تھی اپنی جگہ بچانے کے لئے ٹیک تو اگر آپ اپنی جگہ بچانے کے لئے اپنے ملک سے کھیل رہے تو پھر آپ بیکار ہے آپ ٹیم کے لئے کھیلیں اور جیتنے ہارنے کا کہانہ یہ بہت ضروری ہے ایک انٹرنیشنل کرکٹ ہے فائیو جی ٹیس کے اندر کہ آپ کی بیٹنگ میں کم سے کم اتنا دم خم ہونا چاہیے کم سے کم ساڑھے چین سو چار سو تو سکور کر لے تاکہ ایک چلنجنگ ٹارگٹ ہو کسی اپوزیشن ٹیم کے لئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بیٹنگ کا کمبنیشن بھی اچھا ہونا چاہیے گروپ فائن فاس بولر کم سے کم سکسی فاس بولر سکسیس فاس بولر فیٹ اناف اور اس کے ساتھ مکچر سپن مکچر سپن پیس ویڈ میچ چھیک اگر آپ کتنے بھی اچھے بولر آپ کے پاس ہو کتنا زبردست کمبنیشن ہو کتنا لمبا آپ سکوڑ کر دو تیم کیچ اپوزیشن کیچ اچھے بیٹس ان کے ڈروپ کر دیں گے تو you are gone ڈیویڈ ورن آئیف نینٹی پلس ایوریج lots of runs I think last six sinning میں چار پانچ ان کی سنٹری ہیں شاہین شاہ فیدی جن کو بڑا ریڈ کرتے ہیں کہ most exciting young fast baller ان کو بلکہ وزمانے میں تم کہتے one of the best in the world but مجھے عاد ہے وصیم وکار جس بولر شوئے بکتر they used to challenge the best bettors of the opposition ان کو out کرتے تھے early on یہ نہیں کہ 70 کے بعد سو وکار لے لیکن they cannot become وسیم ان وکار or martial holding اس کے لئے بہت بڑا focus رکھنا تھے اور اپنے کو ایک discipline frame میں رکھنا پڑتا ہے انسان کو ایسے fast baller کو وسیم وکار دنیا کے اتنے بڑے strike baller balling in tandem ایک end سے وہ ایک end سے یہ دنیا کے سب سے کامیاب baller نہیں تھے بیلکل بیسائی talent they had hard work behind them and consistent fitness اگر آپ دیکھیں وسیم اکرم کو دو پہلے بہت fitness کی problem تھی جی 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 بیسائی بیسائی فاس baller بیسائی فیتنس بیسائی 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 دوسرا board نے آج کے دور میں کتنا ان کو سائنٹیفکلی سپورٹ کرنا ہے چونکہ انجریز بہت زیادہ ہوئی ہیں اس میں ballers بھی مجھے لگتے ہیں board بھی لگتے ہیں آپ کیا رہے ہیں board کے لوگوں کو اگر science how cricket آتی تو آج آپ top کے player ہوتے top کی ٹیم ہوتے انفورٹنیٹی صبح سے شامل کریں گے پوچھیں گے کہ balling action پرابلم ہے فٹنس کا مسئلہ ہے ہمیں ہماری قسم بہت خراب ہے ڈسکس کرتے ہیں شورٹ کمشور گرے پرام ریپلے میں خوش دے پاکستانی فاس بولرز کے انجریز کو نئی بات نہیں ہے اور ہمارے پرام میں مجھے عادہ احسان اللہ کے مطالق تو پردیک کر دیا تھا تنویر احمد نے کہ پی ایس 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 تنویر پڑھ رہا تھا جب انہوں نے خورم سزاد کے بعد آمیر جمال کے بارے میں بھی بات کی تنویر بہت شکریہ جوائن کرنے کے نمائے سمجود ہیں پاکستان کے سابق ٹیس کرکٹر تنویر کی بہار پر انجریز ہو رہی بہت ضروری ہے اس کے بغیر تو آپ کے باڈی میں سٹرنث آئی نہیں سکتی دیکھیں انجریز کہاں پہ ہوتی ہیں جب جتنے بھی جو بولر جب گیدر کرتے ہیں گیدر مطلب ایزی ورڈ میں سمجھا دوں ٹکٹوں شاید گیدر کا آئیڈیا نہ ہو جو نئے بچے ہیں وہ بھی باڈی سے دور ہوگا یا نیچے جو بولر جو لینڈنگ کرتا ہے جو پاؤں ہے فرنٹ ہوگا آپ کو انجریز ہو جائیں گی یہ سب چیزیں آپ کی جو بیچ سٹرکچر ہے نا سر سے لے کر نیچے پاؤں تک ساتھ ساتھ ہونا چاہیے یہ دو تین چیزیں باڈی سے دور ہوں گی تو آپ باڈی پہ لوڈ آتا ہے بہت زیادہ اس کے بعد اگر خورم شہزاد کی بات کرو جب خورم شہزاد رن اپ سے پیچھے سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں آپ نے دیکھو کہ جب وہ جمپ لیتے تو ائر میں وہ لیفٹ سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں جب ائر میں جب آپ لیفٹ سائیڈ پہ جاؤ گے تو پھر وکٹ جو ہے وہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ زیادہ ہو جائے گی آپ نے پھر اپنی باڈی کو وکٹ کی طرف پوش کرنا ہے کیونکہ بیٹس مین آپ سیدھا بھاگتے ہوئے آرہے ہو ائر سے جب باہر نکلو بیٹس مین آپ سے تھوڑا دور ہو جائے گا جب آپ نے اس کی طرف زور لگانا آپ کی لینڈنگ غلط ہوئی بھی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ریبز پہ لوڈ آئے گا آپ کی بیک اڑ سکتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد نسیم شاہ کا بھی یہی پرابلم ہے اس کا جو بالنگ عام ہے اس کا ہاتھ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ گیدر پہ جاتا اس کا ہاتھ سر کے پیچھے چلا جاتا ہے تو وہاں سے جب آپ فورس لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ آپ شلڈر کی انجری کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھئے گا کہ آگے چل کے نسیم شاہ کو بیک انجری اور چیزیں بھی اس کو ہو سکتی ہیں آمیر جمال کی میں نے جو بیٹسمن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ان کے لیف سائیڈ پہ چلا جاتا کیونکہ اندر چلے جاتے جب کرنے جاتے جی تو اس کی وجہ سے ان کا جو نون بالنگ عام ہے وہ باہر کی طرف نکل جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب آپ سیدھا ہاتھ کھولتے ہیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں نکل جاتا ہے بہت زیادہ وہ تو وہ جو ہے اس کی بھی الائیمنٹ صحیح نہیں ہے وہ بیٹسمن کی طرف تنویل کہتا ہے کہ انجریز پریونشن کیسے کرنی ہے یہ جو ہمارے سارے جنگ فاسبول انجرڈ ہو رہے ہیں یہ فاسبولر کا اپنا کام ہے کوچس کام ہمیں سے یہ نہیں ہوتا ہے ویسے بھی آپ نے کرکٹ کھیل کچھ لوگ ہوتے جو نیچرل بڑے ان کو سمجھ ہوتی ہے کرکٹ کے بارے میں بلنگ یا بیٹنگ کے بارے میں تو اگر کسی نے کوچنگ کورسیز کیا اس کو نہیں بولنگ کی سمجھ تو کچھ بھی نہیں کروا سکتا وہ آتی لے کے بیٹھے وے انسی میں وہ کس لیے بیٹھے وے میں تو زمانے سے دیکھ رہا ہوں کبھی کسی بولر کے پر کام نہیں ہو سکتا کبھی کسی بیٹسمن پر کام نہیں ہو سکتا جی جی اب مجھے یہ بتائیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لڑکے کا اگر الائیمنٹ صحیح نہیں ہے لیکن اس کی جب جن ورک بہت تگڑا ہوتا ہے تو وہ غلط ایکشن میں بھی بہت عرصہ کرکٹ کھیل جاتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے چنہ میں ایک پناہ میں بریک سے واپس آکے پھر تفصیل بات کرتا کمر صاحب کا یہ پریونشن کون کرے گا ہماری انجریز کے بعد پہلے ہی سٹرگل کر رہے ہیں اور ابھی مزید مشکلات بڑھ گئی ہیں شاٹ کا مشروع پاکستان کے ثابت ٹیسٹ تنویر احمد صاحب نے بھی اس وقت جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر تنویر بتائیے گا خورم شداد کے انجریز پاکستان کو نقصان ہونا دوسرا ہمیں ریپلیسمنٹ کیا کر رہی ہیں پہلے ہی سٹرگل کر رہے تھے لیکن آمیر جمال خورم نے بہت اچھی بالنگ کی اب ان کا نہ ہونا تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے پاکستان کے لئے نقصان تو بہت ہے کیونکہ ظاہر شیئر خورم شہزاد نے جس قسم کی بالنگ کی اس سے یہ کلیر ایک چیز سمجھ آ رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے اس لڑکے نے فرس کلاس کرکٹ کھیلی چار دن کی جو کرکٹ ہے اچھی لائن اور لیندھ پر بالرہ تھے دونوں سیم ہو رہا تھا تو اس سے فرق تو ضرور پڑھے گا کیونکہ جتنی اچھی نئے بال انہوں نے کی تھی تو مجھے تو نہیں لگتا آپ کے پاس شاہین کی بھی فارم ویسی نہیں لگ رہی اس کے علاوہ آپ چلیں بہت شکریہ تنویر احمد موجود تھے تفصیلی پہلے انہوں نے بتایا ٹیکنیکل پھر ٹرپلے پلیسمنٹ کے بارے میں تنویر نے بہت اچھا ایکسپلین کیا پاکستان میں بیٹھ کر کے یہ کیا پرابلمز ہیں بہت ہمارے جو ڈومیسٹک کوچز ہیں نیشل کرد اکیڈمی پیسہ ہمارے پاس بہت ہے لاکھوں کروڑوں اربوں ہمارے کریگر بورڈ کے پاس ہے چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیز ہائی لائٹ نہیں ہو رہی سر بہت درسل یہ کہ میں اپنے کریئر میں جنرلیسٹ از کومنٹیٹر ایک خراب ایکشن کے بولرز دیکھیں کبھی unfit نہیں ہوئے ٹھیک ہے اصل چیز ہے کہ یہ انڈیویجیل پہ ڈیپنڈ کرتا ہے اور اس کے ٹرینر اگر ٹرینر پہلے تو ٹرینر بھی نہیں ہوتے تھے بلکل پہلے تو انڈیویجیل جو لوگ ہوتے تھے اور محنت کرتے تھے فوکس رہتے تھے اپنے فٹنس کے اوپر جب تک کہ آپ گیم نہیں کھیلیں گے اپنے جو فلوز ہیں اس کو بہت مواقع کہ خود دیکھ کر آپ خود کوچک کر لیں کہ 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 گلتی کر رہے آپ کیوں اس بال پہ آؤٹ ہوگئے آپ سپورٹسمن کو دنیا کے چاہے وہ کرکیٹر ہو فالس پالر ہو بیٹس پین ہو سکواش پیلیر ہو اتھلیٹ ہو کوئی ہو وہ اپنے فٹنس کا خیال اور اپنی ڈائیٹ کا خیال خود رکھتا ہے اور اپنے فالس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ اس چیزوں پہ ڈسیپلن نہیں ہوں گے تو آپ ہمیشہ انفٹ رہیں گے چیئے آپ کتنا بڑا بھی سپورٹ سٹاف کتنے بھی ڈاکٹر کتنے بھی مالشی اور فیزیو تیرپی سپنے ساتھ ساتھ تک نہیں بہت کم لوگ ہوتے جو اپنے پر بہنت کرتے اور ہمیشہ فٹ رہتے چلیں بہت بہت شگئے کمر صاحب ایسا وجود ہے بہت تفصیل بات تنویر احمد صاحب بھی جاتے 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 سپر لیگ کا ڈرافت ہو چک ہے ساتھ پی جائے ینا بھی آپ نے دیکھ لیا کلیواز ظلمی لیگ اس کے انتاری مزید بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے good to see activities now happening in breaking news یہ بھی ہے دوستوں کے جو